سری راگ محلہ چوتھا ہون مانمخان دی جی دشا کتن کردے پہلے دو شابدہ میں چھ گرمخان دی برام گیندیاں دی جگیا سوان دی پرابتی واریاں دی گل کیتی ہے ہون کچھ مانمخ لوگ کان دی دشا کتن کردے نے کے سنسار دے اندر وہ لوگ جیڑے گرو دے پچھے نہیں لگ دے مانمخ بن جان دے نے ماندے مگر لگ کے ماندیاں ہی مرجیاں کردے پھردے نے انہوں دی دشا کتن کردے نے سری راگ محلہ چوتھا چوتھے پاشا سری راگ دے بچ دن سے چڑھا ہے پھر آتھوے رین سباہی جائے من مخان دا کی کرم ہے روشدہ یعنی دن چڑھ دا ہے پھر آتھوے ہوندہ آتھن ہو جاندہ آست ہو جاندہ سورج شپ جاندہ رین سباہی جائے ستنا ساری رات بطیت ہو گئی دن چڑھیا دن شپ گیا رات لنگ گئی یوں رات دن رات دن رات دن لنگ دیا لنگ دیا آو کٹے نرنا بھج جائے نت موسا لاج ٹکائے کہیں دے جیڑی عمرو کٹ دی جاندی کٹ دی جاندی دن تے پہر پہر تے کریاں آو کٹے تن چھی جائے کال اہری فرہ بدھک جیوں کہا ہو کون بدھ کی جائے سو دن آون لگا مات پتہ پائی سوت بنتا کہا ہو کو ہے کا کا اس کر کے صدگرو کہنے یہ بندہ سمجھ دے ہی نہیں میرے دن کٹ دے جاندے کٹ دے جاندے روز کٹ جاندے میری عمرو پی جیڑی رسہ ہے لج نت موسا لاج ٹکائے عمرو پی لج جیڑی ہے روز رات دن رات دن کر کے کٹی جاندی ہے انو کہدنے رات تے دن دو چوہے لگے ہوئے نے اس رسے نو کترن موسا پاک چوہا نت موسا لاج ہم دی لج انو ٹکائے ٹک 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 کر کے ٹکی جاندے نے دن دن تے رات ساڑھے لنگ دے ترے جاندے نے عمر کٹی جاندی عمر کٹی جاندی صدگرو ریکی جاندے نے آجا آجا کر دی تا سوچی پی جی تینوں آجا ہونو کمہ چی فسیا ہویا مہاتمہ جانو ریک دے نے صدگرو کہنے کوئی لب تا دنیا دھوب دی توری جاندی نب پلا کر دیے مارا جی تا بائن ہی فڑھون دے ہیں یہ تا کہنے میں بہت سے آنا مارا سچے پاسکنے اسے سیان پنی مارنے نا نو دیکھو کوئی بندہ مل جے رب دا پیارا نام جپن باڑا کوئی اس پاس سے لگن باڑا یہ دی عمر کٹ دی جاندی ہے نو سمجھ نہیں لگ دی مارا جی اے دی جی لج جے کیوں کٹ رہی ہے کیوں چوہے کھا رہے نہیں نو صدگرو کہنے ہیں اہے جے مٹھے چی فسیا ہویا بس وہ تو نکل نہیں سکتا ہے گوڑ مٹھا مایا پسریا مانموکھ لگ رہی مانموکھ لگ ماکھی پچائے پچائے کہنے گوڑ ونگو مٹھا مایا دا مو نہ سارے دنیا چھ فیلیا ہویا یہ جی لگے مانموکھ بندے نے مکھی ونگو چھ لگ کے یہ مکھی دے کھم پھاس جانے گوڑ چھ اتھے مار جان دیا مانموکھ لگ ماکھی پچائے پہلے تا آپ پچ دا خراب کردہ اپنے آپ اتھے آپ سڑدہ مردہ پھر پچائے پھر دوجیاں بھی خراب کردہ پہلے تا آپ مایا چھ فاسدہ پھر دوجیاں پساؤدہ آپ نشیاں چھ فاسدہ پھر دوجیاں آپ وشیاں چھ فاسدہ پھر دوجیاں پساؤدہ جے تا سنگت کردہ ہندہ پھر تا دوجیاں دا بھی پلا کر دن دا سنگچ جانا نہیں تو مکھی انگو گوڑچی لگیا ہویا یہ دے چو نکڑن دا طریقہ مہاراج کہنے ایسا ہی آئے پائی رے میں میت سکھا پراب سوئے کہنے پائی جیڑا میرا ایس لوگ دا مطرہ پرماتما تے پرلوک دا سکھا بھی پرماتما ہی ہے باقی دا کوئی اپنا سکھا نہیں ہے ایتھے پیارا نہیں ہے آج جیڑے اپنے نجرہ دے چندہ نو اپنے سمجھ دیا نا پت کلت موہ بخ ہے آنت بیلی کوئی نہ ہوئے رہا آج جیڑا پتر دیکھ دا کلتر کلتا تنو تارنوڑی ایس تری دیکھ دی ہے ایس تری دا مو جڑا ہے بخوت بہت جہر ورگا دکھ دائی آنت نو پرانہ دے بجو سمیں اے کوئی سبندی سہیک نہیں ہندا مطلب دینے سارے سو دن ہجار دن لکھ دن کھواو شاباش ملنی ہے لکھ دن کھوا کے پنجاز سال کوئی کما کے کھوندہ رہے شاباش ملنی ہے ایک دن انہیں کہا بھی آج میں لے آنی سکتا ہونے اسے دینی گاڑاں کا ڈن لگ جانے ہیں ان کمہ آدمی ہیں پیڑا آدمی ہیں ایک اکھ جوگہ نہیں ہے مہاراج کہنے یہ سب کھان پین دے مطرنے تیرے تو ست گرو جڑا صحیح مطرہ انہوں تا تیا گیا گرو گرنسے انہوں تا چھاڑ دیتا تی اینا دا مجدور بانکے انہ دی مجدوری رات دن کردہ نام راست نہیں لیندہ تو رہاو بشرام دے کے کہن دے رہے بچن دا رستہ دسو مہاراج گرمت ہر لیو برے علیبت رہے سرنائے جڑے گرمخنے نا رب دے پیارے ہو گر سکھیا لے کے نا پرماتمہ جبرتی لالن دے نے بس وہ مایہ روپ مٹھے گرچ فسند تو بچ گئے نے کیونکہ انہوں نے لیو لائی جنہوں پرماتمہ جبرماتمہ نے سہیتہ کی تی گرو دی شرن میں چاؤن کر کے وہ مایہ بچ ہندے ہوئے بھی کمل فل مگو نرلیپ رہے جان دے نے ست گرو طریقہ دہ دے دے نا نوں مہاراج رینہ بھی گریستے بچہ کامکار بھی کرنے نے ساتھ گرو کہنے بار میں تم تریقہ دہ دیاں گا تریقے ناڑ چلی دا ہندہ پھر نہیں ہندہ خراو کم باجیں گا پھر توں نہیں تا بہت اوکھا ہوئے گا آج جدہ برف پہندی یا سنو پہندی انہی جا دے سارے جہاج اڈنی نا پھر تا جہاج جان دے جڑے ہندے نے کھم جیدنا دے اتے پران دے اوپر ایک سپریہ کر دے نے برف ہو دے اتے جم دی نی نان ڈگ دی اوز کر کے پھر اے چیزیں ہندی ہیں اے سی اتنا مایہ دے وچ نرلیپ رہنا ساتھ گرو سکھا دیں دے نے بچ بھی رہنا تے نرلیپ بھی رہنا اے چیز ساتھ گرو ہی دہ دے نے جدہ سنگت وچ آ جاندہ نہیں تا مکھی مٹھے مرنا مکھی مٹھے وچ فس کے مر جاندی ہے مہاراج کہنے جیدے ہون گرمت لے لیندے نے وہ بچ گیتے نرلیپ رہے کہ ناڑے اپنے نیانے پاڑی جاندے ناڑے کام کری جاندے نے کہ ناڑے ادھر اپنا ساو تان ہو کے سمرن کری جاندے پاکتی کری جاندے نے او جی بڑے بیزیاں ہیں پھر نیانے شڑنے ہندے نے نیانے لیونے ہندے نے پھر آ کام کرنے نیانے شڑنے جاندے تھا پندرہ منہ لگ دے ہونے پندرہ منہ لگے ایک جاو جی صاحب ہو جاندے ہونے پھر ایک جاو جی صاحب ہو جاندے پھر ایک جاو جی صاحب ہو جاندے پھر ایک کے ناڑ چلو کام بھی کرنے نے سماں بھی سمبھلنا ہے اینہ دی سیوہ تک اکال پرکھ نے لائیا کہ میرا باغ پر وار سمبھال پر اپنا بھی کچھ کر کہ پر لوگ مچ بجینے سہتہ کارنی نام نے انہی چلن سدا نہا لیا ہر کھار چلیا پت پائے مہر آئی نام نے انہی چلن سدا نہا لیا ہنہی چلن سدا نہا لیا انہی نے کہی کہ تا اچھا بھی ہاں چیتہی پہ ہو گیا جانا میں دنیا چو بھی جانا تو مہاراج کہنے پھر اگے کی کھائیں گا اگے پکھا کیا کھائے ہونے بتا ہے ہر نام نہ بیجیو اگے پکھا کیا کھائے اگے لئے کچھ بننے ہے کہ نہیں پلے کہ اتھے واسطے جوڑی جا رہے ہیں مہاراج اگے لئی تا میں کچھ بھی نہیں جوڑی اور صدگروہ کہنے اگے تا کوئی کسے تو مل دا نہیں اجاڑ ہے نری اجاڑ ایتھے تا حلی کوئی مل جان دا کوئی پانی دا گلا دے دا ہونا اگے پر لوگ کے جان دیا تھا پھر نری اجاڑی اجاڑ ملنی جائے مات پتہ سو تمیت نہ پائی مانوں ہاں نام تیرا سنگ سہائی پھیر کی کریں گا اس کر کے کھرچہ کڑ ہوئے گا تا سب کچھ مل جائے گا نام اگے پر لوگ راستے واسطے نام روپ کھرچ نو بدھی روپ پلے ویچ بان لیں دینے ہو اس لئے انہ نے اس لوگ ویچ اجت نو پاؤنا کیتا ہے انہ نو اس لوگ ویچ اجت ملی پر لوگ ویچ اجت ملی پیسہ بینک جمع ہے پر کارڈ ساڑے کڑے ایسے کارڈ ساری دنیا ویچ جتھے مرجی ایٹی ایم تو پیسے کڑا لو کٹی موج ایتھے جو جمع کیتے تھا یوں کڑا مانگے جب پیسے ہی نہیں ساڑے کڑے کڑ نہیں ساڑے کڑے ساتھ گروہ کہیں دے ایسے اتنا ہی جائے تو منوکھا انہا سیانہ بیانہ ہو کے بینک جمع کرونا کارڈ بنونا کئی طرح دے کارن پلا کرنا مایا لئی بدھی تو تیری بہت ہے ایتنی سیانہ نہیں دوں پر تو پر لوگ لئی کچھ میں نہیں کیتا ہے اس کر کے ساتھ گروہ کہیں دے پر لوگ لئی بھی جمع کر گھرمکھ درگہ ہے مندنیاں ہے ہر آپے لئے گل لائے وہ گھرمکھ پیارے جیڑے پر لوگ دے وچھ بڑے مان ستکار ناڑ بلایا جاندہ ہوں آپ گھر ناڑ پر میشر اٹھ کے لاؤں دے نے اٹھ کے شاواش دن دے نے آجا بھئی رے رے درگہ ہے کہہ نا کہو آو بیٹھ آدھر صبح دے ہو اے سچیاں گل لانے فلان دی برکھا گھرمکھاں دے اتھویں شروع ہو جاندی بڑے مان ناڑ ستکار ناڑ آدھر ناڑ لے کے جاندے نے مانمکھاں نو ماری مار پیندی جاندی ہے گرمکھاں نو پانتھ پرگٹا در ٹھاک نہ کوئی پائے گرمکھاں نو واہی گردی پرابتی دا جیڑا گیان گرمکھاں نو درگاچ کوئی روک نہیں پاؤں دا گرمکھاں لئی ممولی گلنا ہندیاں سنسار لئی کے گلنا بہت بڑیاں ہندیاں جدو کہدے سنسار نو گرمکھاں اپنی مڑی جی گال دا سدے او کہندے نانا اے نہیں ہو سکتا پر گرمکھاں لئی کوئی خاص گال نہیں ہندی ہونا لئی تے پرماتمہ دے سارے کم انہیں سوکھے ہو جاندے وہ اتھوں بیٹھے ہی سارا کچھ کری جاندے جے اتھوں پر لوگ کے بچ چلے گے تب پر لوگ کے بچ بیٹھے ہی اتھوں دا سارا کچھ سوار دندے اپنے پیارے ہیں دا اتھے بیٹھے ہیں تو ہمیں تھاڑا تیان کردے وہ بیٹھے سارے سنگی ہوتے سنگی ہیں دا خیال رکھ دے اس کر کے ساتھ گروہ مارا سچے پراشا کہنے گرمکھاں لئی کوئی روک نہیں دار تھاک نہ کوئی پائے تھاک ہندی رکاوٹ منہ مارگ تھاک نہ پائے ہونا لئی کوئی رکاوٹ نہیں گرمکھاں لئی اس کر کے گرمکھ آوے جائے نسنگ گرمکھ سچکھانڈ بے چاہن دے جان دے نے کوئی روک دا تھوڑی ہونا نو جی اپنا کہی ہو سچکھانڈ چلے گئے سچکھانڈ کوئی فکس نہیں ہو گئے جا کے ہو بھی اتھے دیٹھے نے انہوں دا جاد جی کر دا ہی تھے آ جاندے نے پھر انہوں آونا کوئی اکھا نہیں جاد چت کرے میں تا بھی مات لوگ کتھا سنکے ہونی کیرتن سننا حرمندر صاحب جتھے کوئی نام جب دیست ہو تھے جاں رہ راست سنکے ہونی جتنے مہندہ میں جانا کتھے کار سیوہ رم ہو گئے اتھے وہ سارے کتھے ہی گیڑا لاکھے پھر بھی حمد کر کے سیوہ کر جاندے آکے نہیں دیکھ دے دیکھ دے بھی انہیں دونے گللہ ہو جاندیا پھر اے عام لوگ کانے بڑے عجیب گللہ نے یہ کمیں ہو سکتا ہو سکتا دنیا دے اندر جی دے کوئی پیسہ وہ کی نہیں کر سکتا ہون جانا ہی سیر کرنے چاندتے ٹکٹا بک ہوئی ہیں پہئی ہیں کہیں دے پہل نہیں تو پنڈانا پچھو کہنے چاندتے کوئی جائے نہیں سکتا ایسے پرکار ہے جنہ کوئی نامتان ہے انہیں لے کچھ بھی اوکھا نہیں ہے بہت سوکھا کم ہو جاندہ انہیں واسطے ہیں انہیں نجھے گللہ سنائی ہے یا جیاں وہ کہنے دے اے نہیں ہو سکتا ہے یہ گپاوڑا نے ٹھیک ہے بھئی مہارائی نے پائی گرداز جی نے تو لیکھتا ہے گدر داکھنا اپڑا آکھ ہے تو کوری گدر دی پہنچ داکھ تک نہیں ہندی وہ کہنے یہ تک کوری آئے ایس کر کے ستگرو مہاراج کہنے رب دے پیار ہیں لی دستا کمیں بندہ ہار نام سلاحان نام مانن نام رہن لے والا آئے گرمکھ جیڑے نے نا وہ بانی دوارہ ہری نام دے وچ لگ گئی رہن دے وہ دی شلاگہ کر دنے نام دی مول منتر گر منتر وہ بندے مکندے جاپ صاحب یہ دے نا ہی سلاگہ کری جاندے اکال اس تک پڑی جاندے مانویچ پرماتما دے نام دا مننن کر دنے آتے نامی دے نام وچ برتی لائی رکھ دنے ہر وقت نام دے وچ برتی لائکے آنہ دے تنی دار واجدے دار سچے سوبہ پائے سدھو ہنگ بودھو ہنگ نربکاروں ہنگ یہ تنیاں بائی دیاں دے اندر پرتاکھ بھی اندہ نو آنہ دے توندے واجدے اندے دار تو پاو اندر واجدے اے سے کرک سچے درواروے شوبہ پاؤنے کئی بانی پڑ دے نے کئی امرت بیڑے اٹھ دے نے پاکٹی کر دے نے انہ دا فون آن دا یہ کنٹیاں جن سنی جاندیاں کوئی کہنا ساندوں تولکیاں جن سنی جاندیاں کوئی کہنا آواز جی آئی جنی کیرتن دی دوروں یہ انحد شبدی شروعات ہندی شروعات ایک اچھی چیز ہے ہے کسی نو پرکاش دیکھنے لگ جاندہ کسی نو آواز آنے لگ جاندی یہ ماری گلنی شروعات ہے مہاراج کے انحد تونی در وجدے در سچے صوبہ پائے جنی گرمک نام صلاحے آتینا سب کو کہے ساباس جنہ گرمکہ نے ستگرو دوارا نام جپے آئے اب آس کی طب ہے کہ انہ انہوں سب کوئی کہنے دا تن ہو تن ہو شاباش شاباش دا پاپ ہے تن ہو تینکی سنگت دے پراب میں جاچک کی ارداس کہنے مہاراج میں منگتا میری منگتے دیتا ایک کوئی ارداس ہے میں انہوں کرپا کر کے انہوں گرمکہ دیو سنگت دے دیو میں انہوں کوڑ بے کے کو جاچ سکھ لما پگتی کرن دی وہ بھی میرتے کرپا کر دیں گے میں انہوں کو رستہ دا دیں گے انہوں نے یہ بینتیاں ارداسہ کروا کے میرا بھی کام بن جائے گا نانک پاگ وڈے تینا گرمکہ جنہ انتر نام پرگاس مہاراج کے انہوں نے گرمکہ دے سب تو چنگے وڈے پاگنے جنہوں نے ہردے چھے نام دا پرکاش ہو گیا تانگرو رامدہ سہ مہاراج سو اس طرح مہاراج نے یہ تھے تک تیتی شبد گرمکہ دے جی دے کتی شبد گرمکہ دا جی دے تے چھے شبد گرمکہ دا جی دے آئے کل گھنٹی جڑی ہے ستر ہو گئی ہے ہون پانمتھرہ کش پید نہیں گرمکہ درشن پر تک کھر ہون پنجمے پادشاہ درشن دے رہے نے شریح مندر صاحب ساج کے آؤ تانگرو ارجن دے درشن کریے آتم کے طورتے ستگرو گیان بکشش کر دے جس پر کار